اپنے دوست ریاض شاہد کے اس بیغام کو ملک کے مائے نازدائتکار حسن طارق نے بڑی محنت اور خوبصورتی سے سجایا ہے موسیقی 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 دین جی کس نے کیے میں نے آپ نے نہیں سرکار بی بی میں کبھی یقین نہیں کر سکتا کہ آپ جیسی معزز اور نیک ہستی ریسپیکٹر صاحب تو آپ کو کم ہے میرا پیان لکھ لیجی فرمائیے میں قاتل ہوں خونی ہوں میں نے بے گناہ زندگیوں کو موت کی آغوش میں سلا دیا ایسے گھر کو فیران بنا دیا جو پریشت کا نمونہ تھا جس میں زندگی ایک مسکرار تھی عبادت تھی جو پریشت کا نمونہ تھا جو پریشت کا نمونہ تھا اچھی عادت نہیں کہتے ہیں فرشتے آسمان سے جو خدا کی نعمتیں لے کر آتے ہیں وہ انسان کو سوتا دیکھ کر لوٹا کر لے جاتے ہیں جی بہتر چل بندے اٹھ اور یہ کہ اپنا ناشتہ لے کیا کئی خالد کے ناشتے کے ساتھ فرشتے تیرہ بھی ناشتہ نہ لے جائیں مگر آپ تو جاگ رہے تھے مامو اصل بات مقدر کے جانے کی ہوتی ہے بیٹے اور یہ کہ اس دنیا میں جو جاگتے ہیں ان کے مقدر سوتے ہیں واہ واہ رم سجندی اور کی جانا بھلیا میں کون آدھا مامو آدھا یہ کیا ہے بھئیہ کیلئے چاہ لے کر آئیے چاہ بغیر مہدھلے امی میں نے اس چڑے لکھ بار منع کیا ہے مگر یہ مجھے سوتے میں چاہ پلا جاتی نہیں امی جان بھئیہ خود ہی کہتے ہیں جب تک میں چاہ نہ پیوں میری آؤکھ ہی نہیں کھلتے یہ سراسر جھوٹ بولتی ہے امی نہیں امی بھئیہ جھوٹ بولے زائدہ بڑے پھائی سے اس طرح بات نہیں کرتے جا کر ناشتہ پریاد کرو خالک کے کونیج کا وقت ہو رہے جھوٹ بھولا امی کے سامنے خبردار جو آئندہ کبھی میرے لئے چائل آئی سراسر یقین جیل نے ریط شخص منح پھائیئstream تمہیں چیک کیوں آئی آپ نے کہی نہ کرتے ہیں کہ نہیں کا膍ہ دل شب کیا ہو ٹ desired دنے میں شکل دیکھو چہرہ اتر کر رہ گیا ہے امیبو کتنی بار کہا ہے اپنی صحت کا خیال اکھا کرو ہر روز چھنڈے پانی سے نہانا کوئی اچھی بات ہے ماں اک رحم کرم دی چتر روے اولاداں کے تم تم کرے دھوائیں بھلیا تتیبہا نا لگے شتیل ہوگا مگر صحیح تم بنا شتی ہوگی پھر کالیج جاؤگی تذیب بگرتے کوئی دیر نہیں لگتی شکیل کو بٹھاؤ میں برشنی کراتے ہیں آجو شکیل جلدی چلو پہلے بھی دیر ہو چکی ہے شکیل بھائی خیا پہلے بنافشا پییں گے اس کے بعد کالیج جائیں گے بنافشا باد مفید چیز تم بھی پیوگے تم بھی بزاگ چھوڑو بتاو ڈیویٹ کی تیاری کر لیا تیاری ہو لیکن جہاں تک بولنے کا سوال ابھی بول سکتا ہوں اسی وقت بول سکتا ہوں اتنا آسان موضوع نہیں ہے جیتا تم ایزی لے رہے گا چلو دیکھا ایسا موضوع نہیں ہے خالد سرکار خالد سرکار آج ہمارے کالیج میں ڈوبے تھے کہ شادی کے بعد عورت کا معاشرے میں کیا مقام اس پہ خالد بول رہا ہے نا اس سے تیاری کے بارے میں پوچھا تھا ایس میں تیاری کی کونسی باتیں بیٹے ظاہرے کے شادی کے بعد عورت کا مقام شوہر کے قدموں میں اور ساز کے خدمت میں بلکل نہیں ہرکس نہیں خدمت کرنا ملازموں کا کام ہوتا ہے بیوی کوئی باندی یا لونڈ ہی نہیں ہوتی جو ہر وقت سسرال والوں کے قدموں میں بچھی رہے قدم پدم پر ساس نن کے تانے اور چھڑکیاں سیدی رہے اوف نہ کرے اور سسرال میں دم کھٹ کر مر جائے میں پوچھتی ہوں آخر یہ کہاں کا انصاف ہے آپ لوگ شادی کے بعد ایک لڑکی کو گھر کی چار دیواری میں قیدی بنا کر رکھ دیتے ہیں آخر شادی کا مقصد کیا ہے فاموش فاموشی جیسے سنیئے ہاں تو صاحب صدر میں یہ کہہ رہی تھی کہ شادی کا مقصد ہر لڑکی کی وہ حسین زندگی ہوتا ہے جس کا خواب وہ جوانی کی ابتدا ہی میں دیکھنا شروع کر دیتی ہے اس کا اپنا گھر ہوگا اپنی حکومت ہوگی شوہر اس کے اشاروں کو اپنا حکم سمجھے گا سسرال والے اسے اپنی آنکھوں بھی بچھائیں گے مگر ہوتا یہ ہے کہ اس کا اپنا گھر صرف اس قدر اپنا ہوتا ہے جس میں وہ رہ سکے حکومت ساس کی ہوتی ہے وہ ساس جو بہو کو بیا کر تو بڑی چاہت سے لاتی ہے مگر بیٹے اور بہو کی چاہت کے درمیان دیوائے بن کر کھڑی ہو جاتی ہے نند اپنے بھائی پر اس کی بیوی سے زیادہ اپنا حق منوانے کے لیے بھاوچ کی زندگی کا ناسور بن جاتی ہے اور اس بیچاری کا خواب جو ٹوٹ کر بکھرتا ہے تو اس کی زندگی چلتی پھرتی لاش بن کر رہ جاتی ہے مو کھولتی ہے تو طلاق نامہ لے کر نکلتی ہے مو بند کرتی ہے تو کفن پہن کر نکلتی ہے لیکن عورت اب جرگ ہوتی ہے عورت ایک سوال بن کر سامنے آگئی ہے بیوی کا فرض کھانا پکار اور بچے پالنا ہی نہیں ہوتا گھر کے سائی کبڑے بھونا دھاڑو دینا بھی ہوتا ہے مگر اب یہ نہیں ہوگا بیوی کو اپنے مقام کا پوری طرح احساس ہے اور اگر معاشر نے اس کا مقام اسے نہ دلایا تو وہ لاوہ جو اس کے اندر کھول رہا ہے ایک دن بغاوت کی شکل میں پھوٹ پڑے گا اور پھر ہر گھر جل کر راک کا ڈھیر ہو جائے گا یہ تھی مس رہانہ جنہوں نے بیوی کے حقوق اور اس کے مقام کی پرزور ہمارت کی اب مس جمیلہ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے خیالات سے نوازیں کیا ہوا میں اپنے خیالات تو گھری بھولا ہی میرے خیالات لے لیجیے شہر میں زبانے بھی بول سکتی ہیں بول سکتی ہیں بولیے لیے 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 مس جمیلہ تشریف لے آئے اری تجھے پکارا جا رہا ہے کچھ بولنے ہی تو بھول صاحب ہے صدر اور حاضرین شادی کے بعد عورت کا موشنے میں کیا مقام ہے یار بھی جانتے ہیں نئے بھی جانتی ہو اور تھا جانتے ہیں مگر کہا ہوں لوگ جو یہ بھی نہیں جانتے پولیس انہیں تلاش کر رہی ہے آپ خدا کے لیے بیٹھیں اب میں مسٹر خالے سے گزارش کروں گا کہ وہ سکتی پر تشریف لے آئیں صدر گرامی میرے معزز ساتھیوں عورت ہمیشہ سے بلند رہی ہے بلند ہے اور بلند رہے گی یہاں تک کہ ہمارے مفکر آزم نے اسے عوج سریعہ سے بھی زیادہ بلند قرار دیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ عورت کا مقام شادی کے بعد کیا ہے تو حضور شادی کے بعد تو عورت کو وہ مقام ملتا ہے جس کے بعد بہشت بھی آپ کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے اور پھر بھی یہ گلا ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے مجھ سے پہلے ہمارے کالیج کی ایک ہونہار طالبہ نے کہا تھا کہ ہر لڑکی ایک خواب دیکھتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو اس کے اپنی حکومت ہو اور اس کے اشاروں کو شوہر حکم سمجھے تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہوتا ہے صحیح اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس میں معاشرے یا شوہر کا کوئی قصور نہیں دوش ہے ساس اور بہو کا نند اور بھاوج کا یہ جھگڑا ہے دو عورتوں کا اور جس جھگڑے کو عورتیں صدیوں سے تینا کر سکیں اسے بھلا مرد کیسے سلجا سکتے ہیں یہ آپ کا اپنا جھگڑا ہے اسے آپ خود تیع کریں خود سلجھائیں اسے اگر آپ ساس بند کر دور کر دیں تو پھر ساس اور بہو کا کبھی جھگڑا ہی نہ ہو آدمہ دیکھیں صدر اگرانی شاہر بیوی کا مجازی خدا ہوتا ہے تو کیا مجازی خدا کی ماں بیوی کے لیے تابل احترام ہستی نہیں ہوتی تو پھر یہ شکوہ کہتا ہے رہا آپ کا حق آپ ضرور مانگی اور آپ کو ضرور ملے گا لیکن آپ اس کے برابر آنے کی کوشش نہ کریں جس سے آپ خود حق مانگ رہی ہیں خوشگوار زندگی صرف خواب دیکھ کر پوری نہیں ہوتی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ قرمانی دینی پڑتی ہے کچھ لینے کے لیے کچھ دیا بھی جاتا ہے سعودے کا تو یہی طریقہ ہے اور جو چیز بغیر کچھ دیئے کے ملتی ہے وہ صرف بھیک ہوتی ہے میری فاضل ساتھی نے یہ بھی کہا تھا کہ بیوی کا فرض صرف بچے پالنا اور کھانا پکانا ہی نہیں تو صاحب مت پتائیے کھانا کھانا ہوتل سے آ جائے گا مت پالیے بچوں کو بچے گلیوں میں کھیل کود کر جوان ہو جائیں گے مگر آخر وہ کون سی آزادی ہے جس کی خاطر آپ اپنا فرض قرمان کرنا چاہتی اگر آپ کی مراد اس آزادی سے ہے جو ہمیں مغرب سے ملی ہے تو پھر آپ کو ہماری بیوی بننے کے بجائے گرل فرنڈ بننا چاہیے تاکہ نہ آپ کو ہم سے کوئی شکایت ہو اور نہ ہمیں آپ سے کوئی گلا تاہا مقام کا مسئلہ تو ہم آپ کو ہمیشہ سے سلام کرتے آئے ہیں سلام کرتے رہیں گے سلام حاضرین خوش خبری سن لیجئے جائج صاحب کا فیصلہ مجھ تک پہنچ گیا ہے آج کے بہترین مقرر مستر خالب قرار دیئے گئے ہیں مستر خالب قرار دیئے ہیں چھوڑی سرکا یہ کپلے پیلر محصول نے کرا ہے وہ کھوڑ کہا ہے انتظار کر کے چلا کیا وہ کوئی لات ساتھ تھا تم لوگ انہوں سے جانے کیوں دیا تم لوگ بلکل مفت کی کھاتے ہو گھڑے ہیں اب اگر میرسی سوامی نکلی تو تمہارا بات ہی کرے گا لے جا پاس سنگ دیں تو آج آواز میں پھر بہت گرمی تھی جی مو سخت خراب دا نصیبا تم جا کر کھانا لگا دو تھکی ہوئی آئی ہوگی غصہ آ گیا اور ہاں تم جا کر بیوی سے کہو کھانا لگ گیا ہے موسیقی بی بی بڑے سرکار کھانے بار انتظار کر رہے ہیں تم نے مجھے بی بی کیوں کہا مجھے سرک نصیبا بی بی کہہ سکتی ہے چھوٹی سرکار کھانے بارو سمجھے موسیقی صبح سے تمہاری آنٹی آئی ہوئی تھی ابھی کچھ دیر ہوئے گئی ہیں تمہیں بہت یاد کر رہی تھی اور پھر جب انہیں نصیبا سے معلوم ہوا کہ مجھے کبھی کبھی درد اٹھتا ہے تو بس لگی رونے اور بڑی مشکل سے سمجھایا کہ بھئی یہ دل کا دورہ نہیں ہے تب کہیں جا کر چپ ہوئیں گے بڑا تیار کرتی ہیں مجھے پکواہ کیا کہا تم نے بلکل پکواہ سے دیر دیر اس نے ذرا ایک مجھ پر چوٹکی ہے میرا مزا گڑایا ہے مگر کس نے بیٹی آج ہمارے کالیج میں ڈیبیٹ تھی نا جا جو نے فرس پرائز بیو سے دے دیا ہے اگر آپ اس کے خیالات سندے تو سر گولی مازے دے بھئی کچھ ہمیں بھی بتاؤ کہتا تھا شوہر بیوی کا مجازی خدا ہوتا ہے اور مجازی خدا کی ماں بیوی کے لیے قابل دیترا مستی نہیں ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے آپ سمچھے نہیں بیوی کیسا تھا بیوی کو صرف اپنا حق مانگا چاہیے شوہر کے برابر نہیں آنا چاہیے یہ تو بہت اچھی باتیں ہیں بیٹے میں سمجھتا ہوں وہ لڑکا بہت قابل ہے چاہیے ہم آپ سے بھی نہیں بولتے سنو بیٹے بگلی گئے گی حوصلہ ایک بیٹی کی ماں کے لیے موت ہوتا ہے حنیف کی ماں کل تک تم عزقری کی ماں کو اس وجہ سے حوصلہ دے رہی تھی کہ تم سمجھنی تھی عزقری تمہارے گھر کافی جہیز لے کر آئے گی سرکار ماں یہ بات نہیں ہے یہی بات ہے تم اپنے بیٹے کا سعودہ کرنا چاہتی ہو کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتی ہو یاد رکھو حنیف کی ماں بیٹی کے قدموں سے لاکھ کھا کر خاک کا اور خاک کا گھر لاکھ کھا ہو جاتا ہے اور یہ بھی مت بھولو کہ تم ایک عورت بھی ہو عورت وہ جو بیٹی بھی ہوتی ہے یاد کرو اس وقت کو جب تمہارا رشتہ تیہ ہوا تھا اگر اس وقت تمہارے رشتے سے انکار ہو جاتا تو تو کیا ہوتا مجھے معاف کر دیجئے سرکار ماں مجھ سے بھول ہو گئی تھی اللہ تمہیں خوش رکھے جاؤ اس غری کی ماں بیٹی کی بیعہ کی تیاریاں کرو تم تو محلے کے لئے پرشتہ ہو سرکار ماں تم لوگ بھی تو میرا کہاں مان کر میری اسے پڑھا دیتے ہو کہیں ریحانہ کو دیکھا ہے نہیں تو میں نے دیکھا وہ پرنٹین کی طرف جا رہی تھی تو حضور یہاں تشریف رکھتی ہے میں جناب کے بھنگلے سے آ رہی ہوں دو دن سے کالیج کیوں نہیں آئی میں نے سمجھا شاید بیمار شبار نہ ہو گئی غصہ آ رہا تھا غصہ آ رہا تھا کیوں اور کس پر تو تو ہے بیشن تجھے تو میرا احساس نہیں مگر مجھے تو اتنا ہے اس ٹوپیت نے سیس پر زیویٹ سانے زیل میری اتنی توہین کی اور تو بڑی معصومیوں سے پوچھتی ہے غصہ کس بات دے آ رہا تھا اچھا تو تمہیں اس دن کی بات کا غصہ ابھی تک ہے بھئی کوئی دہت کی باتوں کو بھی سیرک سے کرتا ہے مگر اس نے جان بوجھ کر میرا مزاق اڑایا تھا اور میں بھی جب تک بدلہ نہ لے لو مجھے بھی چین نہیں آئے گا ہم تشریف میں حاضر ہو سکتا ہوں آئیے شکیل بھائی چائے پیجئے گا نہیں چائے تو میں خالد ڈیر کے ساتھ کیوں گا ایسے سلام کرنے آ گیا تھا وہ آپ کے خالد صاحب ہے کہاں خالد ہاں وہ پیچھے تو بیٹھا ہے خالد مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی کسی کے دل کی خلیش بنو یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا بانا لب یہ سمجھ کر گھن جائیں کہ جو کچھ میں نے کہا تھا غلط تھا چل شکل چل آچھا جی با با خوب موقع ملا ہے اب دیکھو میں اسے کیسے بدلہ لیتی ہو باتیں کتنی اونچی کرتا ہے ہر کتابیں کیسے گھٹیا پڑتا ہے آو کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں جمیلہ جو وہ کہتے ہیں وہ ہوتے نہیں اور جو وہ ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں لیکن اگر اتفاق سے انہیں قریب سے دیکھ لیا جائے تب پتہ چلتا ہے کہ بلندی کی باتیں کرنے والے کتنی پستی میں رہتے ہیں کہتے ہیں آدمی اپنی پسند سے پہچانا جاتا ہے اپنی دوستوں سے پہچانا جاتا ہے یا اس عدب سے پہچانا جاتا ہے جو وہ پڑتا ہے خالدہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ خود دیکھ لیجی یہ تو فلسفے کے کتاب ہے مگر اس پر کبر تو کچھ اور چڑھا ہوا ہے تدی میں پڑھا تھا میں نے سوچا کتاب میلی ہو جائے گی اس لیے چڑھا دیا ویسے بھی ضروری نہیں ہوتا جمیلہ بیگم کہ جو باہر ہو وہی اندر بھی ہو ابھی تک جاگ رہی ہو بیٹی یہ بڑھ رہی تھی ڈیڈی مگر آپ اب تک کیوں جاگ رہے ہیں آپ تو جلس ہو جاتی ہیں تو بھئی تمہارا انتظار کر رہے تھے آج تم ہمیں شب بخیر کہنے ہی نہیں آئیں آج تھی ڈیڈی مگر آپ کی کمرے کے باہر کا بل پاک تھا مگر بیٹی ضروری نہیں کہ جو باہر ہو وہی اندر ہو ویسے بھی ضروری نہیں ہوتا جمیلہ بیگم کہ جو باہر ہو وہی اندر بھی ہو شاید باہر کا بل فیوز ہو ذرا اندر جھانک کر دیکھ لیتی لیجیے میں نے پڑھ لیے انتیج جو باہر ہے وہ ہی اندر ہے نا جی ہاں اس بار ایسی ہے نیند اس کی دماغ اس کا راتیں اس کی ہے جس کے شانوں پر تیری ذلتیں پریشان ہیں ہائے رے کسی کی یاد بھئی ایسی ہی بے قراری ہے تو ہمیں سلام کرو پل بھر میں ملاقات کرا دیں گے بس اب ہمیں ذرا سوچنے دو آ گیا ہو گئی ملاقات بھئی آخر بنے کمیش کل صاحب کس دن کے لیے ہے اب تو ذرا مسکرالیں سالوں میں جھومتا رہے گا کہ دے تو ملا دوں جی بھر کے جھوم لے نا کیوں دل جلانے والی باتیں کرتا ہے ارے آدمہ دیکھ یارو تو کچھ جیسے ادھر میں توپہ ادھر تو آیا یار میں اسے تقریر میں تو مات دے سکتا ہوں اسے بحث بھی کر سکتا ہوں لیکن یہ دل کی بات اس سے نہیں کر سکتا یہ کام ذرا مشکل ہے ابھی کسی کو تنہیں عشق کرتے ہوئے دیکھا ہے ہاں عشق تو ہم نے خود بھی کیا ہے لیکن صرف خیالوں میں ایک لڑکی ہمارے خیالوں میں آتی ہے وہ برخہ پہنے ہوتی ہے نہ وہ ہم سے کچھ کہتی ہے نہ ہم اس سے کچھ کہتے ہیں بس سمجھو سالیں تشکتا ہے ہمارا برخہ پوش آجے چل چل کہاں آجے چل سنیے جی آپ نے مجھے پکا رہا ہے جی میں نے آپ کو پہچانا نہیں پہچانتے بھی کیسے کبھی بولی ہوتی یا نقاب اٹھایا ہوتا تو آپ پہچان بھی لیتے تو آپ ہے میں کون میرا خیالی پیکر میرا تخیل جو آج حقیقت کے روپ میں میرے سامنے موجود ہے آج جب آپ بول ہی پڑی ہے تو یہ نقاب بھی اٹھا دیجے اور اگر سورت دیکھ کر آپ نے موہ موڑ لیا تو موہ تو کافی موڑا کرتے ہیں نقاب اٹھا دیجے نقاب تو اٹھائیے جو کوئی دیکھتا بھی ہے تو اس کا غم نہ کھائیے نقاب تو اٹھائیے زدہ قریب آئیے زدہ قریب آئیے نہ دور دوج جہکے ہم سے فاطلیں بڑھائیے زدہ قریب آئیے موسیقی موسیقی نصیب آزمائیے نقاب تو اٹھائیے جو کوئی دیکھتا بھی ہے تو اس کا غم نہ کھائیے نقاب تو اٹھائیے موسیقی موسیقی رخ سے پردہ ہٹا چاند کو نہ چھپا بادلوں میں ایسی شرموں ہے یاد دے گی تو پاں اٹھا دو دلوں میں ہو ہو یہ اس پہ جاب کیسا مجھ سے ہجاب کیسا جو دل سے دل ملا لیا تو آنکھ بھی ملائیے نقاب تو اٹھائیے نہ دور دور جہکے ہم سے فاطلیں بڑھائیے زدہ قریب آئیے جو کوئی دیکھتا بھی ہے تو اس کا غم نہ کھائیے نقاب تو اٹھائیے زدہ قریب آئیے نقاب تو اٹھائیے اٹھائیے اب ایسا ہی کہتے ہیں بیوی ہے تو گھر پہ ناچو گھر پہ بھی آپ جیسے بزرگ بیٹھے ہیں یہ باتیں تو تم ٹھانے جا کر بتانا اچھا میرے بزرگ اگر تم کواب میں ایڈی بن ہی گئے ہو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں تنخواہ کتی لیتے ہو سارا دن کتے کی طرح بھاگتے رہتے ہیں ساتھ روپیا مہینہ ملتی ہے یہ بیچارہ گزارہ کیسے کرتا ہوگا چاچا بڑی ہمت ہے تمہاری جو زندہ ہوں یہ لو زندہ رہنے کا انام رشوت؟ نہیں گزارہ اگر تمام نوجوان یہاں آکر محبت کریں تو میں چند دنوں میں امیر ہو جاؤں گا دیانا ہم تم میرے قریب تو آگئی ہو رہے ہم لیکن ایک بات اچھی طرح جان لو میرا گھر بھی میری طرح چھوٹا ہے لیکن اس میں رہنے مالوں کی دل بہت بڑے ہیں میری ایک ماں ہے اور ماں جو ہوتی ہے میں ماں کو وہی کچھ سمجھتا ہوں ایک پہن ہے جو اب مہمان کے صورت میں رہ گئی ہے اس کی بات پکی ہو چکی ہے اور ایک مامو ہے اور مامو بس مامو ہے میری لئے یہ سب کچھ جنت ہے تو میں ماں سے کہہ دوں کہ میں نے آپ کے لئے بہت تلاش کر لی آدھا مامو آدھا اللہ خیر کرے یہ اجنبی خوشی کسی طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتی ہے مامو آج مجھے بھی کچھ سنائی ہے نا خوشی کا سبب نہیں بتاؤ گے پہلے امی کو بتاؤ گا اچھا آپ بتائیے میں کیوں خوش ہوں عشق نلو کیا رہندہ یار پردے پائیے لکھ ہزار مامو امی ہاں کیا وہ بہشت ماں کی ماں کے پیروں تلے ہوتی ہے ہاں بیٹے اللہ تعالی کا یہی فرما ہے اچھے بس اب جانیے مجھے نہیں جا رہی ہے امی وہ صبح میری کولے سے چھٹی ہے دیکھیں آپ مجھے اس طرح خدمت سے نہ رکھا کیجئے وہ امی ایک آپ سے بات کرنی تھی مہر حوصلہ نہیں پڑ رہا ہے سوچتا ہوں کہ میری بات آپ کو ناغوار نہ گسرے دراصل بات ہی امی کہ وہ سن رہی ہے نا آپ تسول دیں چلی میں صبح بات کروں جی دیرہ لوگوں کی ماں سے ان کے بیٹوں کی شکایتوں کا حال سنتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں انہیں تمہاری مثال دیتے ہوں جس نے میرے گھر کو بہت بنا رکھا ہے امی ماں نے بچے کو شروع سے جس سانچے میں ڈھالا ہو وہ ہمیشہ وہی رہتا ہے میں تو آپ کے ہاتھوں سے تراشی بھی ایک تصویر ہوں جس کے نفت سندگی بھر نہیں مل سکتے رات کس وقت سوئیتے خالد جی وہ دراصل میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا تھا لیکن آپ سو گئی تھی وہ بہت ضروری بات تھی شکر تم بھی کوئی بات کرنے کے قابل ہوئے میں نماز پڑھ لوں پھر کہتا بھائیا بھائیا امی سے کیا گھل گھل کے باتیں ہو رہی تھی کچھ بھی ہو رہی تھی کہ تجھے بتانا ضروری ہے اگر امی سے کوئی کام ہے نا تو مجھے ہمراد بنائے بغیر نہیں ہو سکتا بڑی آئی رازتان بننے والی نہ کہیں مگر میں اتنا جانتی ہوں آپ سے کیلے بات نہیں ہو سکے گی آپ میں اتنا حوصلہ ہی کہا ہے تو آج تیرا یہ تانہ بھی غلط ہو جائے گا تو مجھے وہ دل سمجھتی ہے ابھی امی کو نماز پڑھ لینے دیں ابھی بات کرتا ہوں امی آپ کہا کرتی تھی نا کہ ماں سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیئے اور یوں بھی امی دل میں کوئی بات چھپائے رکھنے سے ذہنی سکون نہیں رہتا اگر آپ کہیں تو میں کہہ دوں وہ شادی اپنے زہدہ کی شادی میں کتنا سا واقعی رہ گیا جی میرا مطلب ہے وہ نکاح کے کتنے عرصے بعد روانگی ہوتی ہے یہ کیا تم اخری اخری باتیں کر رہے ہو جی زہدہ کی شادی کوئی ہمارے بس کی بات تو ہے نہیں لڑکے والے جب کہیں گے ہو جائے گی یہ تم اسے بوجھ کیوں سمجھنے لگے ہو نہیں امیہ آپ نے مجھے غلط سمجھا ہے دیکھیں نا تیاری کے لئے بھی تو کچھ وقت چاہیئے تم اس کی فکر مت کرو میں نے سب انتظام کر لیا جی اچھا اگر اس طرح تم کچھ جو راؤ کارٹون بنے بیکھے رہے نا تو میں چلی جاؤں گی چلی جاؤں آج تین دن کے بعد تو شکل دکھائی ہے ارے بابا امتحان ختم ہو گئے ہیں کالج بند ہو گئے ہیں نتیجہ تک نکل آیا ہے ہاں بانے کا کوئی بہانہ نہیں ہے یہ بھی غنیمت جانو جو میں چلی آئی میری جان مر جاؤں گا تمہارے بغیر اگر ایسی کی بے قراری ہے تو پاپا سی کیوں نہیں بات کرتے ہیں نہ آگے نہ پیچھے نہ نوکری نہ مکام جس فلبوتے پر تمہارے پاپا سے آکے ملوں اگر انہوں نے ایک کفہ انکار کر دیا تو دوبارہ داخلہ ملنا بہت مشکل ہے خالد نوکر ہو گیا ہے اور اپنی دفتر میں یہ نوکری بھی کوشش کر رہا ہے نوکری ملتے تمہارے پاپا سے اس تھاٹ سے آکے ملوں گا کہ وہ تمہیں بغیر نکاح کیے میرے ساتھ رخصت کر دیں گا مطلب یہ کہ کوئی ترکیب سوچے تمہیں دیکھے بینا میرے دن تو نہیں گزر سے اور خالد رہانہ بھی تو ملتے ہیں بھئی وہ دونوں تو بڑے ہی بے مروت نکلے اب دیکھو نا ہامی نے ملایا ہے اور ہامی سے ملنا چھوڑ دیا بڑے خودگرد ہے کیلے کیلے پھر سے یوں ہی دن کٹ جائے یوں ہی شام ڈھل جائے کجھے دیکھتی رہوں میں یوں ہی سامنے بٹھائے یوں ہی دن کٹ جائے کی شام ڈھل جائے تجھے دیکھتا رہوں میں یوں ہی سامنے بٹھائے یوں ہی دن کٹ جائے کی شام ڈھل جائے موسیقی 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 کب ترک چراؤں میں آنکھ اس حقیقت سے توڑتے ہیں جگوالے پیار کو بھی دولت سے جگ کو جیت لیں گے ہم پیار سے محبت سے یوں ہی دن کٹ جائے یوں ہی دن کٹ جائے موسیقی 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 تم نہ تم رہو ساتے ہم بھی ہم نہ رہے پائے ایک دوسرے میں آج آنکھ ہو جائے ایک جان لوح قالب ایک روح کہلائے یوں ہی دن کٹ جائے دشان گھل جائے چک مگا تی راہوں میں نور کی ہو برسا تے ختم ہو نہ جیتے جی پیار کی ملاقاتیں موت سے اشارے ہو آنکھ سے کریں باتیں یوں ہی دن کٹ جائے دشان گھل جائے مجھے دیکھ دی راہوں میں نور سامنے بٹھائے یوں ہی دن کٹ جائے دشان گھل جائے مائے نم مردہ عشق دیوانہ شونل پیتہ لاکے عشق شرادی لگ گئی بازی کھڑا میں دا لاکے صبح سے شام ہو گئی آپ تو جا کے کہیں خالد کا بتا کر لیجے آ جائے گا آپ تو بس یہی کہہ جا رہے ہیں اتنی دیر گھر سے دور وہ کبھی نہیں رہا گھر سے دور تو وہ اب بھی نہیں ہوں گا آراب امی جی تیرا خیر تو تھی تم تو گھرے تو جھٹی کا سارا دن گھر پر گزاروں گے کہا رہے جی امی وہ بات رسلی ہے خالد جھوٹ تو تم بولتے نہیں پھر سچ بولتے ہو ہچکچا کیوں رہے بڑی تیز دوا ہوتی ہے کانوں میں پڑھتے ہی کچھ ایسی لگتی ہے کہ انسان طلب کر رہ جاتا ہے سچ بولنا تو ہمت کی بات ہے ہی اور یہ کہ سچ سننا بھی کچھ کم ہمت کی بات نہیں کیا مطلب مطلب تو صاف ہے میں نے تو شیر کی تفسیر بیان کیا شیر کچھ یوں ہے کہ تو وہ ہے بھائی جان آپ کو تو سوائے سے کوئی کام نہیں بات کچھ ہو درمیان میں شیر آ جاتے ہیں نہ جانے میں کیا کہنے والی تھی ہاں یاد آیا تمہارے جانے کی بات زہدیک سرال والے آئے تھے شادی کی تاریخ پہ کر گئے ہیں اچھا آنٹی آنٹی آپ جب بھی آتی ہیں مجھے گھر سے نکان نہیں کی باتیں کرتی ہیں بیٹھیاں تو بادشاہوں کی بھی گھر میں نہیں رہتی ریحانہ کیا یہ تم نہیں چاہتی کہ ملنے سے پہلے میں تمہیں دولن بنی دیکھ لو آنٹی پلیس لڑکا کرتا کیا ہے آوکی سر ہے اور پھر سب سے بڑی خوبی تو گھرانہ ہوتی ہے جس بات کی آپ کو مدت سے تلاش تھی بس سمجھ لیجئے وہ سب باتیں ان لوگوں میں ہیں بھلا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں بس اپنے طور پر ایک نظر لڑکی کو دیکھ رہوں میں خود اس بوش سے ہلکا ہونا چاہتا ہوں ماشاءاللہ نکار کی رسم شروع ہونے والی ہے اچھا اندر طلب تمہیں اپنے نکار میں قبول ہے موسیقی 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 بیتے یہی وقت ہوتا ہے کہا ہی کارا پر؟ جب زندگی بھر کے لیے بیوی کو قابو میں کیا جاتا ہے پہلی بار اس پر ایسا روب جماؤ ایسا روب جماؤ کہ زندگی بھر وہ تم سے کابتی رہ تم فکر نہ کرو اممہ ایسا اثر ڈالوں گا کہ زندگی بھر قدموں میں رہ گی آواز سن کر سہن جایا کرے گی دھگی بن جایا کرے گی ارے تم کیا سمجھتی ہو اپنے بیٹے کو؟ اللہ عمر دراز کرے میرے بیٹے کی یہ ٹپائی راستے میں کس نے رکھی ہے کیا سب اندھے ہیں جانتے نہیں ہم نے یہاں سے گزرنا تھا دیکھو قبل اس کے کے نئی زندگی کی اپتے دا ہو تمہیں میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہونا چاہیے تا کہ تم مجھے شکایت کا کوئی موقع نہ دو اور اگر تم نے مجھے شکایت کا کوئی موقع دیا تو میں غصے کا بہت خراب آج ہی ہوں پل بھر میں ہر چیز کی دھجیاں بھی تھیر کے رکھ دیتا ہوں محلہ تو کیا سارا شہر مجھ سے ڈرسا ہے کچھ دل لگا تو پھر بیٹھو میں کہتا ہوں بیٹھو بھلا یہ گستا کی میں کیسے کر سکتی ہم جو حکم دیتے آپ کا حکم سر آنکھوں پر میری کیا مجھال جو آپ کی برابری کروں تو تم نہیں بیٹھوگی آپ آرام سے سو جائیے جب تک آپ نہیں سویں گے میں جاگتی رہا ہوں گے خدا کے لئے مجھے معاف کر دو میں نے جو کچھ کہا اور جو کچھ کیا وہ سب میری اممہ نے مجھے سکھایا تھا مجھے تو گستہ نام کو نہیں آتا میں تمہارا خادم ہوں ساری زندگی کا گلام تم یہاں کیا لینے آئے ہو اگر کسی نے دیکھ لیا تو آدھا بل زہر نوکری مل گئی ہے تو جا کر پاپا سے بات کرو نوکر کے حالات اطلاع تمہیں جوادی ہے میں تو تم سے صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تمہارے پاپا کی عادت کیسے ہے بہت اچھی ہے بس ان کی ہاں میں ہاں ملاتے جانا بہت خوش ہوتے ہیں یہ تو تمہاری عادت کی تم جاتے ہو یا نہیں کوئی بلائے تو جاؤ نا ایسی موٹھا کے چلا لے سرکار آگ سے کوئی سہاں ملنے آیا ہے ایسی موٹھا مجھے موٹھا ملیا تو ایسی موٹھا سرکار مگر یہ پینام مجھے چوکی دار نے دیا ہے تو بھی چوکی دار دکھا ہے مگر سرکار چوکی دار بھی بے جارہ بے قصور ہے آپ نے کسی کو بلوائیا ہوگا تو وہ آیا ہے تو پھر ایسی موٹھا چوکی دار دکھا ہے یاد آیا کہ آپ کچھ دیگر ہوگا میں نے اسے پرانی کوئی کی فرو کے جتلے میں بلایا تھا تو وہ ہمارے مو کیا دیکھا ہے ہمارے لئے یہ کوئی کوئی لے گیا اوہ ہاں آنے والے سے کر دو کہ ہم نارتے کے بعد خود اس کے آگے ملے گے یہ تو خوشتاکی ہوگی کہ آپ اس سے آگے بلے میں خود ہی آپ سے بلنے آگیا ہوں میں خود ہوں میں خود ہوں جی نہیں شکریہ اسمارے تشریف رکھئے اچھا اسے نہ تھوڑا سا بھی مشکل دکھاتا ماشاءاللہ درسل ڈاکٹر نے ڈائٹنگ کے لئے کہا ہے دو لوگ اس کو مکمل کرتا ہے درسل میں اس لئے حضر ہوا تھا کہ میں 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 آپ 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 there آپ ازیجا آپ 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 بنا آپ und آپ 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 جہاں بہت اچھی کر آئیں خیالی بہت اچھی تم پھر پیش لو پیش لو مجھے جمیلہ نے بھیجا ہے جمیلہ نے مجھے نوکنی مل گئی ہے مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیچے میں آپ کا یہ ساتھ ساری زندگی نہیں بھولوں گا اب سمجھ آپ سمجھ گئا ماشاءاللہ شکل سے یہ بہت موزیدار نظر آتے نظر آتا وہاں ہوں نہیں ہوں میں تمہیں چکت ملوں گا جی مدفع ہوں ہاتھی کا اچھو جی تو ملوں گا جی جنہیں جمیلہ نے بیٹا ہے جی تو اب میں تمہیں جہنم بیٹا ہوں جی بلی مات ہوں گا بزرگوں سے اس طرح پیش آتے ہیں میں نے تو رکی ہاں میں ہاں ملائی تھی اپنا سر ملایا تھا اور کیا دل ملا تھا اچھا آپ تو چلے جاؤ معاملہ بہت بگڑ گیا ہے ملو گی نہیں شام کو ریحانہ نے بلایا ہے وقت ملا تو آ جاؤں گی بلی مات ہوں گا اچھا امی امی آدھا مامو امی امی یہ رہی میری پہلی تنخواہ یہ سب آپ کی دعاوں پہ سمجھ رہے ہیں اور میری خوش نصیبی بھی اور آج تمہیں ویسے بھی بہت خوش ہوں یہ لے مو کھوئی یہ کس خوشی میں ہے امی تیری مانگنے کی مچھائی ہے اب میری زندگی میں کوئی تمنہ نہیں رہی میں نے جو مانگا تھا مجھے ملکے اللہ کل جہان کو ایسی خوشیاں دکھائے کل جہان کی ماؤں کو تجھ جیسی فرما بڑتا رولاتے ہیں تو مہا دھولی میں تیری لی کھانا لے کر آتیم خالد آج کچھ نہیں سنو گے اب سننے کے لئے کیا باقی رہ گیا مامو رو رو یاد کران دنزاد دین پچھلے وقت بہانے بلے شاہ جے ملے پیارا لگ کران شکرانی نہیں مامو ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ہی ہوگا جو تم چاہوگی میں انکار کرتوں گا کر دو انکار مگر میں آج تک امی کی کسی حکم کو ٹالا نہیں ہے تو پھر شادی کر لو ایسا نہیں ہو سکتا لیڈی مجھے معلوم ہے کہ میرے انکار سے آپ کو دوب تو ہوگا مگر مگر میں مجبور ہوں تم ٹھیک کہتی ہو بیٹی یہ ماں باپ اپنا حق کچھ زیادہ ہی مانگنے لگی ہیں لیکن اس وقت میری عزت کا سوال ہے میں زبان دے چکا ہوں اور پھر مجھے آپ تھوڑا سا زہر دے دیجئے ٹولی نہ سا ہی جنازہ تو اٹھے گا اور آپ کی عزت بھی بچ جائیں گے بی بی آداد انکل جیتی رکھا بیٹی بڑے اچھے وقت پر آئی تھا آئی نہیں ہوں انکل بلائی گئی ہوں آج میں ریحانہ فل پر جا رہے ہیں نا ریحانہ شاید آج نہ جا سکے کیوں کیا ہوا ہونا کیا تھا بیٹی تمہارے انکل نے اپنی مرضی سے ریحانہ کی بات پکی کر دی تھی خاندان بھی اچھا تھا لڑکا بھی لاکھوں میں ایک ذرا ایک نظر اس کی تصویر دیکھو مگر ریحانہ نے صاف انکار کر دیا یہ لڑکا بہت اچھا ہے آپ نے ریحانہ کو تصویر دکھائی تھی نا اس نے تو پوری بات بھی نہیں سنی اچھا میں سمجھاتی ہوں ہے تمہیں کیا ہوا چچا جان کی پریشانی تو سمجھ میں آتی ہے کیا سمجھ میں آتی ہے یہی کہ جس کی بیٹی ہیرے کو پتھر سمجھ کے ٹھکڑا رہی ہو وہ پریشان نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے تو تم ان کی طرف سے وکیل بن کر آئی ہو وکیل نہیں جج بن کر آئی ہوں اور میرا یہ فیصلہ ہے کہ تمہیں اس سے بہتر رشتہ اور تہی نہیں مل سکتا اور میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں خالد کسی جوال کسی اور سے شادی کا تصور میں نہیں کر سکتا ارے بے وکوف خالد میں کیا رکھا ہے جو تمہارے ہونے والے منگیتر میں نہیں وہی آنکھیں وہی ناپ نقشہ ذرا دیکھو تو موسیقی پھر دو سے ہوں گے تین ایک سے دو ہو جائیں گے پھر دو سے ہوں گے تین کم بچے خوشحال گھڑانا کم بچے خوشحال گھڑانا پر میں ہے تلپین سکیری دیکھ بھالکے ریبنوں دیکھ بھالکے سکیری دیکھ بھالکے ریبنوں دیکھ بھالکے موسیقی جیسے جیسے سال کٹے گا جیسے جیسے سال کٹے گا اور ایک گھر میں پھرد پڑے گا اور ایک گھر میں پھرد پڑے گا بڑھتے بڑھتے تیرا کنبا بن جائے کانچین بڑھتے بڑھتے تیرا کنبا ہو جائے کانچین سکیری دیکھ بھالکے ریبنوں دیکھ بھالکے سکیری دیکھ بھالکے ریبنوں دیکھ بھالکے موسیقی پتلی کمر ہو جائے گی موٹی پتلی کمر ہو جائے گی موٹی موسیقی چاندی ہوگی کھوٹی سکیری دیکھ بھالکے سکیری دیکھ بھالکے میری برنوں دیکھ بھالکے ایک سے دو ہو جائیں گے پھر دو سکتے ہوں گے ہیلو ہلو ریانہ میں جس حوصلے سے بات کر رہا ہوں تم بھی اسی حوصلے سے اس بات کو سننا ہو دراصل امی جان نے میری شادی کوئی اور طے کر دی جمیلہ ادھر بھی وہی حالت ہے جو کچھ دیر پہلے ہی کر دی یعنی خالق کو بھی نہیں معلوم کہ شادی تم سے ہو رہی ہے کیا سوچ رہی ہو سوچ رہی تھی کہ اس مان لے میں میں کیا کر سکتی ہو ایک بار مجھ سے مل لو میں تم سے مل کر ہی کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتا ہوں ادھر باگ میں انتظار کروں گا آ رہی ہونا کوشش کروں گی ٹھیک خالق کیا تم بھی مجھ سے روٹ نہیں رہا اب روٹنا اور ہنچنا کیا تھا جد قسمت میں ہمارے راستے ہی لگ کر دی ہے میری منزل تو تم ہو رہا کیوں بھٹت رہی ہو خالق اولاد کی منزل تو ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے تم کہنا کیا چاہتی ہو جہاں تمہاری امی کہتی ہے وہیں شادی کر لو کیا یہ تمہارا حکم ہے التجاہ ہے خالق اگر تم نے اس پر بھی انکار کیا تمہیں سمجھوں گی کہ تم مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو تمہیں مجھ سے نہیں میرے جفن سے بھی آئے اور پھر دو دلوں کی ملاب کا نام شادی تو نہیں ہوتا اچھا خدا حافظ دو دلوں کی ملاب کا نام صرف شادی نہیں ہوتا بہت بھی ہو سکتا ہے دلوں کی ملاب کا نام شادی نہیں ہوتا سنا ہے کہ شادی کی رات اپنے دامن میں ہزاروں خوشیاں لے کر آتی ہے کہ وہ رات ہے جس کی لوگ تمان نہ کیا کرتے ہیں اور پھر اس کی حسین یادوں کو ساری دندگی اپنے دل میں سمیٹے رہتے ہیں لیکن مجھے حفظ ہے کہ میں تمہیں نہ ہی وہ معافت دے سب ہوں گا اور نام خوشی چونکہ ہر دلن کا حق ہوتی ہے ہر انسان اپنے زندگی میں خواب دیکھتا ہے حسین اور انگین خواب میں نے بھی خواب دیکھا تھا زندگی کے بڑے حسین منصوبے بنائے تھے لیکن میں وہ بدقسمت انسان ہوں جسے اس کے خوابوں کی تابیر نہ مل سکی دلن اگر میں تمہیں وہ خوشی اور سکون نہ دے سکوں جو کہ تمہارا حق ہے تو مجھے الزام نہ دینا اس لئے کہ زمانے کی رسموں کے سامنے میں اپنا سر تو جھکا دیا ہے لیکن میرا باغی دل میرے پاس میں نہیں ہے تو مجھے معاف کر دینا میں بہت مجبور ہوں بہت مجبور ہوں سنین تیانا مجھے 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 میں فاغلی ہو گیا امی آج مجھے پتا چلا ہے کہ ماں جو بھی کرتی ہے ٹھیکی کرتی ہے میں جو شایر کبھی ہوتا تیرا سہرا کہتا میں جو شایر کبھی ہوتا تیرا سہرا کہتا چاند کو چاند نہ کہتا تیرا چہرا کہتا میں جو شایر کبھی ہوتا تیرا سہرا کہتا تجھ کو لے اڑتا ہوا بلکم خوشبو کی طرح تجھ کو لے اڑتا ہوا بلکم خوشبو کی طرح عمر بھر رکھتا زمانے کی نگاہوں سے پرے دل بھی گر پوچھتا تیرا تو کبھی نہ کہتا میں جو شایر کبھی ہوتا تیرا سہرا کہتا خوش نصیبی سے مجھے اپنی لگتا ہے یہ در میری خوشن کو نہ دس لے کسی دشمن کی ندر چشم بطور نہ کہتا تو بھلا کیا کہتا میں جو شایر کبھی ہوتا تیرا سہرا کہتا تیرے قدموں پہ ہی جان اپنی فدا کر دیتا آخری فرد محبت کا ادا کر دیتا اور اسی فرد محبت کو میں سجدہ کہتا میں جو شایر کبھی ہوتا تیرا سہرا کہتا چاند کو چاند نہ کہتا تیرا چہرا کہتا میں جو شایر کبھی ہوتا تیرا سہرا کہتا اے بھئیا نہ تو تم بولتے ہو اور نہ ہستے ہو کیا چکا روزہ رکھا ہوا ہے اخری ستاہ میں رکھا کیا ہے بہت کچھ ہے بہن بہت کچھ ہے بہت شام ہو گئی تو پھر کیا ہوا بیٹی کو لینے آئی ہو کچھ انتظار کرو اب تو ہم اپنی مرضی سے بھی جائیں ممی تیم خیاب آپ ان کی باتوں کو برا رام آئی ان کی تو عارتیں ہتا نہیں زہرا دلہن کو تیار کر دی بس آتی ہی ہوگی اے لو وہ دلہن بیان دیا آگی یہ تو کچھ زیادہ ہی دلہن لگ رہی ہیں تسلیم اللہ میں ایک نصیب کریں اچھا بہن اب اجازت دیکھیں اللہ کی حوالے آپ امی چھوڑنے نہیں چاہی امی میں دلہن کو چھوڑا 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 بیٹی چھوڑا چھوڑا اور چھوڑ کر واپس آ جانا وہیں نہ رکھ جانا ممی ابھی تو ان کی شادی ہوئی ہے ابھی یہ ایک دوسرے کو کیوں چھوڑ رہے باجی میں نے کوئی بات ملد کی بھلا آپ نے کہتے ہیں بڑا سا اٹھائیے گو بھی گوش ہے ایک تو گوشت آج کل بڑا مہنگا ہو گیا ہے نظری نہیں آتا تم بھی ہمارے ساتھ کھالو بہن خالد اب نہیں آئے گا آپ لوگ کھالیجے کیونکہ آپ کو جانا 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 نہ ہوتا تو میں نے تمہارے ساتھ خالد کا انتظار کر لیتی مگر اب تو راز بہت ہوگی ہے لیجے مرگی کھلی یہ تو مرگی بھی مجھے بڑے کی لگ رہی ہے رکھیں اچھا ریانہ اب میں چلتا ہوں اتنی رات کے کہاں جائے گی وہ امی انتظار کر رہی ہوں گی تو پھر جائیے نا جائیے سورس سوا نیزے پر آگیا ہے آخر تمہارا ارام کب ختم ہوگا بہو زائدہ کیا ہوا اللہ خیر کرے اے بہو بیگم آج ناستہ تیار ہوگا یا چولا ہوں گا ہی رہے گا اب کیا ہوگا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا میری جان پر بنی ہوئی ہے اور آپ کو مزاق سکتا ہوں گھبراتی کیوں ترکیب نمبر 888 تم ذرا کھیڑکی کے پاس چلو اسلام علیکم امیتا بیتے رہو اللہ تمہاری عمر دراز کرے تم کیوں اٹھ گئے بیٹے میرے خیال سے تو سارا محلہ اٹھ گیا ہوگا ہوش میں رہ کر بات کر لڑکے میری آواز کوئی لوڈ سپیکر ہے جو سارا محلہ اٹھ گیا ہوگا آپ سمجھی نہیں اممہ بات دراصل یہ ہے کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اب تو سارے محلے والے بھی اٹھ گیا ہوگا مگر تمہاری دلھن بیگن تو ابھی تک پڑی سو رہی ہیں سو رہی ہیں کہاں سو رہی ہیں ارے نہیں اممہ وہ بیچاری تو آدھی رات کو اٹھ کے بورچی خانے میں چلی گئی تھی اے دماغ خراب ہو گیا ہے بورچی خانے سے تو میں آ رہی ہوں اب جا کے دیکھو شاید کسی مرتبان کے پیچھے ہو آ گئی آواز آپ کام سے ٹکی ہیں یہ زمین سے نکلی ہے ہاتھوں میں چھید ہے کیا کبھی یہ توڑ کبھی وہ کھوڑ سارے گھڑا کبارا کر دیا ہے پہلے کبھی کوئی چیز ٹوٹی ہے مجھ سے میرے مو کو آتی ہے تُو مجھے جھوٹا سمجھتی ہے ہائے ہائے کیسا زمانہ آ گیا ہے میرے مو پر مجھے گالیاں دے رہی ہے میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا تُو مجھے کچھ کہ سکتی ہے تیری مجال ہے جو مجھے کچھ کہے جھوٹ موٹ کے آنسو بہانا تجھے خوب آتی ہے تصویے بہا کر میرے خلاف میرے بیٹے کو کرنا چاہتی ہے پوچھ میں کہتی ہوں آنسو پوچھ اور میاں کے لیے چائے لے کر جا خبردار جو لگائی بجھائی کی تُو نے آدھا گمی؟ مجھے تیرا آپ نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا پہلے کبھی کیا ہے تمہارے بغیر رات کا کھانا بھی رکھا مجھے معاف کر دیجئے آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی پہلے کہیں گا آو ناشتے کرو اللہ کے نام پہ ایک بریک فارٹ کا سوال ہے بابا آگے آو 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 میری پہلی بیوی آگئی ہائے اللہ تو کیا دوسری بیوی کرنے کا بھی ارادہ ہے آپ کا؟ نہیں بلکل نہیں تو پھر آپ نے مجھے پہلے بیوی کیوں کہا؟ اس لیے کہ تم ہو ہی پہلی بیوی ہاں اگر میں تمہیں دوسری بیوی کہتا تو تمہیں ناراض ہونے کا حق تھا اچھے چھوڑیئے ان باتیں ناشتہ کر لیجئے یہ انڈے کس نے دیئے؟ اممہ نے مگر ہیں کہے کہ؟ مرغی کے تمہیں میری اممہ میں اور مرغی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ آئے اللہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ ناشتہ کیجئے نا تم نے تو ناشتہ کر لیا ہوگا اممہ نے بڑے پی آر سے تمہیں ناشتہ کرایا ہوگا میں تو کہتا ہوں یہیں سے تھوڑا سا کھیج کے دوپٹے میں لپیٹ لو تو میرے جانے کے بعد یہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا آپ کا تو دماغ چل گیا ہے اممہ تو مجھے بہت پیار کرتی ہے میرے اببہ کو بھی بہت پیار کرتی تھی اس لئے اللہ بخشے وہ جوانی میں ہی چلے گئے خبردار جو میری ساس کو کچھ کہا تو ہاں کیوں مہلے کی بہووں کا بیڑا درک کر رہی ہو جو بیچاری کبھی کبھار اپنی ترچی ساسوں کے ساتھ مو کا ذائقہ بدلنے کے لئے انگریزی میں کچھ کہہ سن لیتی ہیں تمہاری دیکھا دیکھی وہ اس سے بھی جائیں گی بھلا ساس کے سامنے بولنا بھی کوئی عدب ہے با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب ارے واہری میری نصیبن تمہاری جیسی دو چار بہویں اور پیدا ہو جائیں تو یہ ساسوں کی حکومت جو آہستہ آہستہ زوال کی طرف جا رہی ہے پھر برسر استدار آ جائے گی دیکھو میرے یہاں اگر کوئی لڑکی پیدا ہو تو اسے یہ سبق نہ دینا ہٹ یہ بھی اور ہاں اگر غلطی سے پیدا ہو بھی جائے تو جہز میں اسے اپنی زندگی نہ دے دینا دوں گی تو وہی کچھ جو مجھے میری ماں سے ملا ہے بس تو میں بھی اسے وہی کچھ دوں گا جو مجھے میری ماں سے ملا ہے اپنی ساتھ کا مو نوچھا کرے گی اب اٹھو گے یا باتیں ہی کرتے جاؤ گے دفتر کا ٹائم ہو گیا ہے تمہارے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کہاں ملتا ہے دن بھر دفتر میں بیزی رہتا ہوں شام کو آتا ہوں تو تم بہوچی خانے میں مصروف ہوتی ہو اور پھر رات کو تم ایسا ٹھک کر سوتی ہو کہ بس میں بھی سو جاتا ہوں اچھا جناب اب تو تشریف لے جائیے نا آج میں دفتر سے ذرا جلدی آوں گا کیوں جی؟ آج ایک بہت ہی پیاری فیلم لگنے والی ہے کونسی؟ ان پیار کا ڈیرے کھلا اس میں پیار کرنے کے شریف آنا بہتی عجیب و غریب نسخیں ہیں ہو سکتا ہے کارت غریب آنا نسخہ ہمارے ہاتھ بیا جائے آپ نے امہ سے اجازت لی؟ امہ تو اسی وقت اجازت دیں گی جب فیلم اتر رہی ہوگی تو جناب والا میں امہ کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتے اگر گھر سے نکلنے کی یہ شرط ہے تو آپ میری امہ سے کہہ دیجئے گا تاکہ آپ اپنی امہ سے ملنے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ جا رہی ہیں نا جی نا مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا چلیے جھوٹ ہم آپ کے لئے بھول دیں گے اپنا تو دھندہ ہی ہے ذرا اپنے رائٹ ہینڈ سے ایک بسکٹ دیجئے گا میرا موں آپ کے لسٹ ہینڈ پہ ہے لیجئے ہاتھ آپ کا آگے آ رہا ہے سر آپ کا پیچھے جا رہا ہے دفتر کا ٹائم بھی ہو گیا اور ہمیں ناشتے پہ انتظار کر رہی ہوں گی لا کیا ناشتہ ٹھنڈ ہو جائے گا جب آئیں گے یہ لوگ نئی نئی شادی ہوئی ہے آ جائیں گے نئی شادی کا یہ مطلب تو نہیں بھائی جان کہ انسان وقت کی پابندی ہی بھوچ ہے اس سے زیادہ خوشبو تو تم میں ہے شام کا ماتا یاد ہے نا ارے بابا یاد ہے شام فلم دیکھنے چلیں گے وہ ضرور چلیں گے میں آتے بھی ٹکٹ لیتا ہوں گا بس ذرا وہ امی سے پوچھنا پڑے گا اس میں امی سے پوچھنے والی کونسی بات ہے خیر شامپو دیکھا جاگے چل آرہ مامو آرہ مامو اور یہ کہ خوشبو امی آج میں ناشتہ نہیں کر سکوں گا مجھے دفتہ سے پہلی دیر ہو آپ تو ناشتہ کر لیجے مامو آپ کو کہاں پہنچنا ہے ہمیں تو جہاں پہنچنا تھا وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے خدا خدا دلہن جی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ماں بیٹی کو سمجھاتی ہے اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ساز بہو کو بتاتی ہے اور زمانہ تو زندگی پھر سکاتا ہی رہتا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ تم سے غلطیاں ہو رہی ہیں آج تمہاری ماں زندہ ہوتی تو میں تم سے یوں مخاطب نہ ہوتی بلکہ تمہیں ٹوک بھی دیکھو دلو لڑکی بیٹی کی صورت میں جب تک بیگے میں رہتی ہے تو وہ اپنے لئے زندہ رہتی ہے مگر جب وہ بہو بن کر سسرال میں آتی ہے تو دوسروں کے لئے زندہ رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب تقسیم ہو کر رہ جاتا ہے اگر ابھی کچھ نہیں سمجھیں تو پھر اس گھر میں اپنے سے پہلے آئی ہوئے بہو کے قدموں کے نشان تلاش کر لو وہی تمہارا راستہ ہے نگاہ ناز کا سطح نیاز مند ہے ہم تو اب قبول ہمارا سلام ہو جائے اب یہ شاعری ہی ہوتی رہے گی ایسے لوگی بھی فلم شروع ہونے میں مقت ہی کتنا رہ گیا ٹکٹس تو میں لے آیا ہوں مگر وہ ترامی کو بھی چکر دینا ہے چلو بیوی تو شوہر کو غلط جگہ جانے سے روکتی ہے اور تم خود شوہر کو فلم پر لے کر جا رہی ہو اوپر سے ساس سے جھوٹ بولا ہے کہ ماں سے ملنے جا رہی ہو اور اس جھوٹ میں مجھے بھی برابر کا شریک کر لیا ہے میں نے منع کیا کہ ہم لوگوں کی یہ عمر فلم دیکھنے کی نہیں ہے مگر نہیں مانی ممی ہم لوگ سنیما ہاؤس کے سامنے رہتے تھے تو ماں نے مکان شفٹ کرا دیا ماں سے بہت شرم کی بات ہے میرے بہو بیٹا بھی تو ہے بھول کر بھی فلم کا نام ہی لیا صحیح ہاں فلم کا کیا ہے دیکھی دیکھی نہ دیکھی اور اگر امی کو پسند نہ ہو تو پروگرام ملتوی کر دینا چاہیے کیوں رہیانا خالد بیایں چونس بیٹا دو کڑیاں آکر پیٹ چاہتاا ہی سارے دن کی طرکان دور ہو جاتی ہے خارس win دے راب دو زرا دولھن کو سمجھا دینا بیٹے لباس جسم تھاپنے کے لئے پہنا جاتا ہے جبات بطرہ موسیقی 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 خیل تو ہے آج سلام کرنے ہی بھول گئے چیپ اسید کوئی بات نہیں سامنے ہی خوش رہو بہنچہ وہ وہ کیا بیٹے مامو جان ناشتہ کرنے نہیں آئی وہ تو رات سی بابی بھولے شاہ کی عرص پر گئے ہوئی دولہن جی کہاں چلی ناشتہ تھنڈا ہو جائے گا جی میرے تبیہ ٹھیک نہیں ہے سوچ رہی ہو تمہاری واپسی پر زہدہ کیا ہوا جی ضرور میکے والے بیٹی کی سسرال آنا جانا کم کر گئی تو بیٹی کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے اس کی ساتھ بھی سوچتی ہوگی مہینوں گزر جاتے ہیں اور ماں ایک دن بھی نہیں آتی کیوں بیٹی ٹھیک ہے نا جی ہاں جیسے آپ کی مرضی ریان میں جانتا ہوں تم ناراض ہونے میں اپا جانے بھول ویسے اپنی اصول اور اپنی طرز زندگی کے لیے ہاتھ سے اپا امی بھی دیکھو نا میں امی کو خوش کر کے آتا ہوں تو تم سوئی بھی ملتی ہوں اور تمہیں منانے لگتا ہوں تو امی کو خوش کرنے کا وقت آجاتا ہے آخر یہ مجھے کس چرم کی سزا مل رہی تو بابا میں خود مافی مانگ لیتا ہوں بس اب تو مسکراتا ہوں مجھے اپنا بنایا ہے تو میری زندگی کو بھی اپنا لو رہانا تمہیں میری خوشی کے خاطر یہ کرنا ہی ہوگا اب کبھی بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی اور ہاں تمہیں معلوم ہے آج امی زیادہ کی سوسرال جا رہی ہیں آج ہم دونوں گھر پر بالکل اکیلے ہوں گے کچھرے لے کر آوں گا آلیکم اسلام آج آپ بہت خوش معلوم ہو رہے ہیں کیا بات ہے یہ کم خوشی کی بات ہے کہ آج رات ہم دونوں گھر پر اکیلے ہوں گے آرے آپ نے اب تک یہ کیٹ کو پہن رکھی ہے ترمی نہیں لگ رہی یا اتار دو موسیقی ہے رات رات بھر کے کاتے نہ کیوں خوشی تھے یہ رات کرد ہم نے مانگیں گے زندگی سے ہے رات رات بھر کے دہتا اچھ تو بھی میرا خونے نہ دیں صویرہ اس رات کا اندھیرا ملتا ہے روشنی ہی سے ہے رات رات دھر کے موسیقی اے دل ابھی نہ سونا یہ فرصتیں نہ کھونا ہوگا ہے جو بھی ہونا کیوں فکر ہے ابھی سے ہے رات رات بھر کے موسیقی اے کاش وقت ٹھہدے لمحات ہے دنہرے اے کاش وقت ٹھہدے لمحات ہے دنہرے سے سب اٹھ گئے ہیں پہرے خطرہ نہیں کسی سے ہے رات رات بھل کی موسیقی موسیقی یہ پیار کی بہاریں کرنوں کی اپھواریں یہ پیار کی بہاریں کرنوں کی اپھواریں موسیقی اے کاشو اے رات رات بھر کے کھاتے نمی کھووشے سے یہ رات قرض ہم نے مانگی ہے زندگی سے اے رات رات بلدی موسیقی 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 اے لوگ مو کڑوا کر لو اے کیا سوچ رہی ہو کچھنے آ ضرور ہو جیسے رو آؤ بیٹھو اے لنگور یہاں بیٹھ کر کیا کرے گا دیکھو بیٹا آج تو میں بہزان نہیں جاؤ گی تیری چھٹی ہے تو ہی پھل بھر اٹھ خرید لا نہیں تو بہو کا ناغا ہو جائے گا اور مِثّای ضرور آنا مِثّای میری بہو بڑے شوک سے کھاتی ہے دی دیکھو بہا اب مٹھائی سے تو اپنا جی بھاگتا ہے مگر اپنی بگو کا یہ حال ہے کہ جس دن مٹھائی نہ لاؤں تو وہ ناراض ہو جاتی ہے ارے کھڑا کھڑا میرا موہ کیا دیکھ رہا ہے پیسے نہیں ہے چل پیسے میں تجھے دیتی ہوں راہ سے یہ وقت ہو گیا لیکن تو میرے پاس ایک پل نہیں بیٹھی کیا تو ہر وقت اسی طرح کام میں جدی رہتی ہے نہیں امی جان ایسی تو کوئی بات نہیں وہ تو آپ کے آنے کے وجہ سے اممہ آپ کے پاس بیٹھ گی ورنہ وہی سارے گھر کا کام کرتی ہے میں تو بڑے آرام سے ہوں وہ تو تیری صورت سے نظر آتا ہے میں جا رہی ہوں احمد کی موہ سے بات کروں گی جس نے یہ رشتہ کر رہایا تھا خدا کے لئے کسی سے بات کر کے بات نہ بڑھائیے گا می جان ریانہ دھو کب تک زوتی روکی آج سن نہیں اٹھیں گے کیا مطلب کیا سوتی روکی خدا تک رات پر جناب رات پر چکی ہے آنکھیں کھول کے دیکھو کتنا دن نکل آیا ہے آنکھیں کھولو اپنے آنکھیں کبھی نہیں کھولوکی اچھا آنکھیں کھولوکی تو میں تمہارے لئے چائے بناتے لاتا ہوں نہیں میرے پاس سے نہ جاؤ آج ناشتہ نہیں کرو آنکھیں ناشتہ تو رس کرتے ہیں تو پھر آج آمین آگے آلی لاکھ کیا ہوگا یہ لپاہت یہ بہت ہے آمین آمین دروازہ کھولے میں اپنی دیر لگا تھی سو رہے ہیں شکر جی نہیں کہا امی ہمیں تو اٹھے ہوئے بہت دیر ہوئی دراصل وہ سلامہ میجان دراصل رات بہت گرمی تھی نا یہ کیانی بات گھر کا کیا حال بنا رکھے بہو ایک میں کیا گئی ہوں گھر کا ناس مار کا رکھتی ہے تم دونوں آخر میں کس چیز کو دیکھوں کس کس کو رو تم دونوں مجھے پاگر بنا دو گے امی مانو ہوتا ہے آپ بہت تھک دیں گے آپ کو آرام کی بہت ضربت بھائی آپ کی لئی گرمونا چاہے بھائی بھائی میں گئی چاہے میرا تو کلیجہ بیسے ہی جاتا ہے نہ چاہے پی کے اور جلانا نہیں چاہتی کیا بات ہے خیریت تو ہے زائدہ تو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہوتی تو رونا کیا تھا حلدی کی طرح پینی ہو گئی یہ سلسپاؤں تک معلوم ہوتا ہے برسوں کی بیمار مگر تمہیں کیا تمہیں طرف کے جھمیلوں سے پرست نہیں چھری چلتی ہیں تم میرے کلیجے پر چلتی ہیں یہ آپ جیسی باتیں کر رہی ہیں امی آخر زائدہ کو ہوا کیا ہے ہونا کیا ہے خدا قارت کرے اس کی ساتھ کو اجیرن کر رکھی ہے میری بچی کے زندگی ایک پل تین نہیں لینے دیتی میں نے تو آج صاف صاف کہہ دیا کہ تم نے میری بیٹی پر صدرہ چکتے کی لگا کر رکھنی تھی تو پھر شادے ہی کیوں کی تھی غزب خدا کہا ظلم ہے ظلم لونڈی سمجھ رکھا ہے ملازمہ مل گئی ہے بغیر سنخواہ کے ہر وف کام میں جتی ہوتی ہے مار ڈالا ہے میری بچی کو کام کرا کرا کے کیا سوچ رہی ہے حضور وہ ساہتہ کا سن کر بڑا دکھ ہوا ساز بہن کے جھگڑے تو ہوا ہی کرتے ہیں یہ کونسی نئی بات ہے میری خیال میں تو شادی کے بعد میاں بیوی کو علیدہ ہی رہنا چاہیے آپ نے مجھ بلایا ہے بیٹ جاؤ کیا کہہ رہے ہیں انتی شوہر تھے شادی کے بعد میاں بیوی کو علیدہ ہو جانا چاہیے چلی میں تو زاہدہ کیوں زاہدہ کی آر مت لو اپنے شوہر کے ذہن میں بغاوت کی چنگاری تم سنکا رہے ہیں انتی زاہدہ نہیں امی ریانہ تمہارے چہہے پر لکھی ہوئی عبارت کو میں اچھی ذرا پڑھا کیوں میں آپ کو کیسے سمجھاؤ مجھے سمجھانے کی بجائے اپنے آپ کو سمجھو اپنے دل کو سمجھاؤ ریانہ جس میں یہ گندہ خیال پیدا ہوا ہے اپنے آنکھوں کو سمجھو جیوانہ یہ دورے خواب دیکھنا شروع کر دیئے لیکن کان کھول کر سنو دلت تم مجھ سے میرے بیٹے کو کبھی نہیں کیا جلدہ آ جائے گا آسمان ٹوٹ پڑے گا لیکن میرا بیٹا من سے کبھی جدا نہیں ہوگا میں نے یہ کب کہا ہے امی کہہ کر دیکھو آزما کر دیکھو چیز میری ہوگی وہ میرا بیٹا ہے میرے حکم پر چلتا ہے جانتی ہو اور اب یہ بھی جان لو اب تم نے وہی زندگی شروع کرنی ہے جو میں نے اس گھر میں بہو بن کر گزاری دی موسیقی بھیکی شروع کرنی ہے موسیقی 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 ایک دن میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس گھر سے مر کر نکلنا اور اب میں خود ہی تمہیں لاش کی صورت لے جا رہا ہوں خالد زبان کھولنے سے پہلے سوچ لیا یہ تمہاری ماں کی عزت کا سوال ہے شکیل شکیل کیا سوچ رہے ہو سوچ رہا ہوں کہ رہانہ اور خالد کی زندگی میں ایک ایسا طفان ہے وقت سے خیامت نہیں شکیل کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دوسرے پر جان دینے والے زندگی میں ایک دوسرے سے بچھر جائے گی شادی کیا ہوگی آنا بربادی ہوگی خدا نہ کریں کہ کسی کی شادی کو یہ انجام ہو ہم کیوں نہ کوشش کریں وہ سفتہ ہے ہماری کوشش سے وہ ایک بار پھر مل جائے یہی سوچ کا میں بھی رہانہ کی طرف گئی تھی مگر معلوم ہوا کہ خان سب اسے لے کر پہا سکھنے لگے تم پھر رو رہی ہو بیٹی یہ رونا تو انہوں پھر کا ہے بھٹ اگر رو نہیں ہے تو میرے اوپر رو بیٹی جس نے آنکھیں بند کر کے تمہیں کوئے میں ڈھکا دے دیا تھا آپ اپنے اوپر ازان کیوں لیتے ہیں شاید میری قسمت میں یہ ہم لیکھا تھا اس میں کسی دوسرے کا کوئی قصور نہیں میں جانتا ہوں تم خالد کو بے قصور سمجھتی ہو اچھا بیٹی انسان جب بے بس ہو جاتا ہے تو پھر اپنی زندگی کی کشتی کو قسمت کے دھارے پر چھوڑ دیتا ہے تم نے اچھا نہیں کیا خالد کی ماں ایک ماں ہوتے ہوئے تم نے دوسرے کی بیٹی کو انگاروں پر تھیک دیا آئی مجلی کیا ہوا پیار جل گیا ہے اگر حلوہ پکانا ہی تھا تو بابر کی خانے میں پکا لیتی سارے سہن میں چنگاریوں پھیلا رکھی اندھی ہے کیا دکھائی نہیں دیتا آس تو تجھے میرے حلوے کی لگیوی ہے خود بکاتی تو آدھا مجھے دیتی آدھا خود کھا لیتی میں نے آج کی کبھی کوئی چیز چکھی بھی ہے چکھی تو میں بدنصیب ہوں تو تو بیر بھر کے کھاتی ہے امم خاموش رہ ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو زبان کھے چلوں گی اممہ کی لگتی زبان تو گھر بھر کی ہے ایک کہو تو ہزار سناتی ہے اممہ اممہ کی پیاری اممہ کی بیٹیاں ماں صدقے ماں واری آہ حلوہ کھا لے تیرے بغیر میں بھلا حلوہ کھا سکت کیوں آہ بھی جا کیا سوچ رہی ہو ہمیں دعائیں دو دروازے کے باہر کھڑے تھے تو جھاڑے مل نہیں تھیں دروازے کے اندر قدم رکھا ہے تو حلوہ ملا ہے میں تجھے خوب جانتی ہوں لڑکے میرے سامنے آتا ہے تو میری سی کہتا ہے بیوی کے سامنے جاتا ہے تو بیوی کا بن جاتا ہے آخر بیٹا کس کا زہدہ زہدہ سامان باندھی ہے ہمارا خیر تو ہے کہاں جا رہی ہیں آپ جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں وہ سیرس منیجر کی ترقی دے کر ہم کو مختلف شہروں کے دورے پر بھیج رہے ہیں اب ہم تو چلے باہر اور آپ اب اممہ کے حوالے اگر میرا اتنا ہی خیال ہے تو اممہ سے کھل کے بات کیوں نہیں کرتے یہی بات آپ اپنے بھائیہ سے کیوں نہیں کرتی ہیں جو آپ پر یہاں گزرتی ہے وہی وہاں آپ کی بھاوی پر بیٹھتی ہے بخار تو اتر گیا ہے لیکن کمزوری باقی ہے ڈاکٹر کہتا تھا مرز تو کوئی نہیں شاید کسی ہاتھ سے شدت سے اثر لے لیا ہے امی جان میرے خیال میں بھائیہ بھابی کے ستمے کی وجہ سے بیمار پڑ گئے خاموش رہو خبردار جو اس منوس کا نام کبھی میرے سامنے لیا جس کی وجہ سے میرے گھر میں ادھیرہ مد گیا ہے امی جان آپ بھابی کو لے تو آئیں پھر دیکھیں اندھیرہ اجالے میں کیسے بدلتا ہے باگل ہو تم بجھے ہوئے جراخ سے کبھی اجالہ نہیں پیلتا جانا 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 محمد سلطان میری راتوں کی سلطان ستاروں میری راتوں کے سہاروں محبت کی جمت سے یادگاروں ستاروں میری راتوں کے سہاروں نہ جانے مجھ کو نید آئے نہ آئے نہ جانے مجھ کو نید آئے نہ آئے ستاروں میری راتوں کے سہاروں میری راتوں کے سہاروں دواہی دوں میری بربادیوں کی دواہی دوں میری بربادیوں کی میری تنہائیوں کے میری راتوں کے سہاروں میری راتوں کے سہاروں موسیقی دواہی دوں میری بربادیوں کی دواہی دوں میری راتوں کے سہاروں محمد کی جمت سے یادگاروں ستاروں موسیقی 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 گریری الفی آید تمہیں ہاتھی میں جائے نوڈی ہیں بیٹھے سی آتھراتا觀眾 کچھ آپ پھراتا میں آتھرات میں کیوں آتھ رات میری حسن میں لوجیک ہے ایک دفعہ میں ینگ مین تھا آپ ینگ تھے تمہیں یقین نہیں آ رہے بھرگتی سے میں ایک دفعہ ینگ مین تھا تو جمیلہ کی والدہ کے والد نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا تھا جو آئی میں تمہارے ساتھ کرنے والا میرے ہاتھ میں تو بندوق ہے مگر مرہوم کے ہاتھ میں چھڑی ہوا کرتی تھی موٹی تھی اچھی نسل کی تیل میں بھگوئی ہوئی مرہوم کی شفقت کے نشانات اب تک میری پوش پر قائم ہیں تو یہ سب کچھ بجے بھی کرنا پڑے گا یہ ہماری پہلی شرط ہے بھئی ہم نے تو تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا مرہوم تو ہمیں مرغا بنا دیا کرتے تھے آپ یہ کی کوشش مٹ کرنا کم فرمائی کلوزر ٹو می کلوزر ٹو یو اٹینشن تمہیں اٹینشن کرنے میں لوجک یہ ہے کہ آج سے تم اس گھر میں ہماری طرح سننلا یعنی گھر جوائی بن کے رہو گے یہی ہماری دوسری اور لوج شرط آج سے تمہاری بیٹی کی شادی کر دیں گے آج سے تمہاری کٹوٹی بند اور جمیلہ بیٹیہ کی شادی کی خوشی میں تمہاری طرح میں اضافہ دھائی روپے اللہ آپ کا بھرا کرے مالک مجھے چاہے گا ممنٹل پیس ہوں اجازت کے بغیر کہاں جا رہے تھے ڈیڈی کی شرط اتنے جلدی بھول گے غلطی ہوگی میں تو خادم ہوں حضورکان ڈاکر ہو سرکان ٹھیک ہے آنگ در سے غلطی نہ ہو آہ غلطیاں تو ہوں گی میرا مطلب ہے ایک سے دو دو سے تین میرا مطلب ہے بچے کم خوشحال گھرانا چین سے سونا صبح سے کھانا شرم کہیں گے اس میں شرم کی کیا بات ہے یہ تو عساب کا سوال ہے اچھا چھوڑا چھوڑا یہ بات ہے تم جا کہا رہے تھے جا کہا رہا تھا ہاں انہوں نے دوستوں کو انفارم کرنے جا رہا تھا کہ ما بدالت اسی ہفتے نوکری پہ لگنے والے ہیں لیکن ذہانہ اور خالد ہاں ان کی زندگی تو سوک بنی رہی ہے انہوں نے یہ خوشی خبر کیسے سکھا اگر وہ اس خوشی میں شریک نہ ہوئی تو یہ خوشی خوشی نہ ہوگی شکے اچھا اب تو یہ کرتے ہیں کہ میں اپنے دوست کو لے آتا ہوں اور تم اپنی سہلی کو لے آنا بادہ بادہ تو میں آج ہی سے خط لکھے دیتی ہوں اللہ کرے ہماری یہ خوشی ان دونے کے لئے بھی خوشی بن جائے برسی اور تم خاموش سب کچھ دیکھتے رہے اور مردہ بھی کیا بے جان پتھر کی مورتی بنا سب کچھ دیکھتا رہا ٹھیک کہتے ہو بے جان پتھر کر بھی کیا سکتا ہے مامو او جڑیار گانڈوں ٹھریا ہوتے سخم پیا وچسی میں جنو ریکھیاں پلن لنگدا ہن لنگنے سال مہینے ہلو خالد ہلو شکیل ارے وا مامو آپ کے آنے کی تو ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی کون کسی کے آنے جانے کی خبر رکھتا ہے تم سناو کیسے ہو اچھا اب تمہاری کیسی طبیعت ہے سندہ پھر وہی بات اس کا مطلب ہے جو کچھ میں کہنے آیا ہوں او نہ کھو کیا بات ہے اسے بات کرنے کا تو یہ موقع نہیں ہے لیکن کیا کروں مجھ پوری ہے جمیلہ کے پاپا کا حکم ہے کہ میں اسی افتشادی کروں یہ تو خوشی کی بات ہے لیکن تمہاری شرکت لازمی ہے اگر تم شریک نہ ہوئے تو میں انکار کرتا ہوں شریک کیوں نہیں ہوگا جب انسان غموں کو گلے لگا لیتا ہے تو خوشی سے کیسے مو موڑ سکتا ہے میں جاؤں گی ضرور جاؤں گی ورنہ جمیلہ مجھ سے ساری زندگی کے لیے ناراض ہو جائے گی اور پھر میری ایک ہی تو سہلی ہے اس کی خوشی میں بھی شریک نہ ہو میں تمہیں جانے سے نہیں روکتا بیٹی مگر زخم پھر سے ہرے ہو جائیں گی یہ نہ ہو کہ پھر کوئی ایسی بات ہو جائے کہ میری عزت کی بچی کچھی دجیاں بے اڑ جائے میں جانتی ہوں دیڈی جو آپ کہنا چاہتے ہیں مگر آپ یقین مانیے کہ اگر آپ کی عزت پر آ جائے میں اپنی جانت دے دوں گی بس بیٹی بس اس دل پر پہلے ہی کافی چرکے لگے ہوئے تمہارا صدمہ دینا چاہتی ہو جاؤں چلنے کی تیہ لگا بارات آ چکی ہے میرا دولا بھی آ گیا ہے اور تمہارا بھی میرے دیڈی کھانے کے انتظام میں لگے ہوئے جلدی سے اٹھو اور خالص سے اپنے دل کی بات کہہ دو نہیں جمیلا باراتی کیا سوچ رہی ہے سوچنا کیا ہے یہی سمجھیں گے شادی ہے ریکارڈ بجائے جا رہی ہے نہیں جمیلا مجھے شرم آتی اری بے وقف یہی موقع ہے نہ تمہارے ڈیڈی یہاں ہیں نہ خالد کی ماں یہ ملاقات بھی ہاتھ سے نکل گئی تو تمام زندگی پچھٹا ہو اٹھو جلدی کرو میرا موں کیا دیکھ رہی ہے اوفو دلہن میں بنی ہوں اور شرم آتوم رہی ہو وہ شکیل بھائی کیا سار یہ ہم دونوں کی اسکیم ہے اٹھو اٹھو کل تک جو کہتے تھے اپنا آج وہی بے گانے ہیں کل تک جو کہتے تھے اپنا بے گانوں کو اپنا سمجھیں ہم کہتے بیوانے ہیں کل تک جو کہتے تھے اپنا موسیقی آنکھ ملا کر کھال تو پوچھا کیا بگرے دل والوں موسیقی آنکھ ملا کر کھال تو پوچھا کیا بگرے دل والوں پر شما بچھا کر دور ہوئے ہیں شما بچھا کر دور ہوئے ہیں کہتے تھے پروانے ہیں کر دور ہوئے ہیں کل تک جو کہتے تھے اپنا موسیقی شیشے کی دیوار نہ ٹوٹی تارے توڑنے والوں سے شیشے کی دیوار نہ ٹوٹی تارے توڑنے والوں سے عشق میں جو سنتے آئے ہیں عشق میں جو سنتے آئے ہیں قسطے ہیں آسانے ہیں کل تک جو کہتے تھے اپنا موسیقی 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 کیا بات ہے بیٹی مجھے گولی مار دیتی آپ مجھے گولی مار دیتی پاگل ہوئی ہے کچھ پتہ بھی چلے کیا بات ہے ہم آپ کی اس زد کو اپنی سوہاک کی چادر میں لگے کر ایک بار پھر اس پہلی اس پر چلے گئی جہاں سے مجھے پہلے بھی نکال دیا گیا تھا اور اس بار بھی نکال دیا گیا اب اس کا صرف ایک حل ہے وہ کیا سو تم اس سے طلاق لے لو یہ میرا آخری فیصلہ ہے موسیقی 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 خالد موسیقی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں تم اور شراب ہاں شراب اور غم سنا ہے دونوں ہی دل کو کاٹ سکتے ہیں زندگی کی تلخیوں سے ہارنے والے نے شراب کی تلخیوں کو حلق میں اڈیل لیا آخر کیوں کیوں یہ تو میں ہی جانتا ہوں دوست کیوں فیتا ہوں اور کیوں جیتا ہوں خالہ جان کی زد اور تمہارے سسر کے فیصلے سے جو تم پہ قیامت ٹوٹی ہے وہ میں جانتا ہوں کس قدر سخت چان اور بدقسمت تم دوست کہ قیامت کے بعد بھی چھی رہا ہوں اس طرح کی زندگی مجھ سے دور بھاگ رہی ہے اور موت کا راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا یہ زہر جو تم نے پیا ہے تم سے آنکھوں کی روشنی نہیں ضمیر کی روشنی بھی چھین لے گا مرنا ہی چاہتے ہو تو وہ زہر کیوں نہیں بھی دے کیوں سالوں بعد آنے والی موت کو چند لہموں میں تمہارے ہوتو پہ آباد کر دے گا اس سے میری بستلی کا اطراف چاہتے ہو ہاں میں جلد نہیں آہستہ آہستہ مرنا چاہتا ہوں موت کے اس انتزار میں زندگی کی ایک مدھم سی آس چھپی ہے میرے دوست کہ شاید کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں وہ مجھے مل جائے موسیقی 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 کیوں پوچھتے ہو کیا تم سے کہوں میں کسی لیے جیتا ہوں شاید دل کے کبھی مل جاؤ کہیں میں اس لیے جیتا ہوں موسیقی کیوں پوچھتے ہو کیا تم سے کہوں میں کسی لیے جیتا ہوں شاید دل کے کبھی مل جاؤ کہیں میں اس لیے جیتا ہوں موسیقی 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 بس وقت گزارا کرتا ہوں کچھ دیر اُلج کر یادوں میں دنیا تے کناارا کرتا ہوں مرتا بھی اسی کی خاطر ہی میں جسی لیے جیتا ہوں شاید دل کے کبھی مل جاؤں کہیں میں جسی لیے جیتا ہوں میں ہوں کے سلگتا رہتا ہوں میں ہوں کے سلگتا رہتا ہوں بجھتا بھی نہیں جلتا بھی نہیں دل ہے کے تڑپتا رہتا ہے رکھتا بھی نہیں چلتا بھی نہیں جینے کی طمن نہ مٹ بھی چکے پھر کس لیے جیتا ہوں شاید دل کے کبھی مل جاؤں کہیں میں اس لیے جیتا ہوں کیوں پوچھتے ہو کیا تم سے کہوں میں کس لیے جیتا ہوں شاید دل کے کبھی مل جاؤں کہیں میں اس لیے جیتا ہوں دل کے کبھی مل جاؤں کہیں اور کب واپس سامان اندر جائے گا کام بے تو رہی ہوں اممہ آپ کو پتا ہے میری طبیعت بھی چھیک نہیں ہے پتا ہے اور اب تو دھنڈورہ پیٹ کے سارے محلے کو بھی بتا دے کہ اللہ رکھے میں امیر سے ہوں اممہ آپ بھی کیسی باتیں کرتی ہے کیا نزل بخار کو طبیعت کا خراب ہونا نہیں کہتے تو میاں کو تار دے کا بلالو لکھنا کہ بخار میں تپ رہی ہوں آ کے پہر دبا جاؤ اے کہاں چلیں ہاتھ مدھونے اے شوہر گھر سے تو کیا شہر سے باہر گیا ہوا ہے اور تو سولہ سنگھار کر رہی ہے پردیس ہے بھائی اور پردیس میں دیوی ضرورت سے زیادہ یاد آتی ہے اور آج تو کچھ زیادہ یاد آ رہی ہے آخر بات کیا ہے تم مجھے بڑے بریشان سے لگ رہے ہو میں تمہارا دوست ہوں مجھے تو بتاؤ بات کیا ہے گھر سے اممہ پر خط آیا ہے لکھتی ہیں تمہاری بیوی امید سے مبارک ہے تمہیں میاں بیٹا یا بیٹی یار میں نے کوئی آرڈر تو بک کرایا نہیں تھا اللہ کی مرضی ہے جو جی چاہے دے دے بس دعا کرنا دوسرے خط میں یہ خبر نہ جائے کہ گیسٹک ٹرابل تھی اے شانہ دوسرے خط میں اچھی خبر آئے گی اے شانہ دوسرے خط میں اچھی خبر آئے گی اے شانہ دوسرے خبر آئے گی تھوڑا در کے ایسے بھی لے سے آئے گی ہیلیل ہیلو کون ہے میں زفر بول لہا ہوں سر اچھا زفر کیا بات ہے بات کچھ دلیوری کی ہے جناب بھئی تم پہلے آرڈر تو بھیجو ڈلیوری بھی ہو جائے گی آپ سمجھے نہیں سیر صاحب میرا مطلب ہے میرے گھر میں امید سے ہیں اچھی بات ہے گھر والوں کو امید رکھنی ہی چاہیے اور پھر یہ کاروں کا ریٹور بھی تمہارا خاصا اچھا رہے گا بہت کچھ ملے گا تمہیں آپ سمجھے نہیں سیر صاحب میرے یہاں بچہ ہونے والا ہے ہاں تمہارے وہاں بچہ ہونے والا ہے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا جی دماغ تو ٹھیک ہے جی بچہ بینک بیلنس خراب ہو گیا ہے اس لئے آپ کو فون کیا تھا جی وہ میری کمیشن میں سے میرے گھر پہ کچھ روپے بجوار دیجے گا بجوار دیجے گا آچھا جی تینکیو سر تینکیو بیرمان تو پیارے ٹیلی فون پر بڑی لمبی چوڑی بات سنی تھی بھائی جب میں ٹرنک آل پر فون کرتا ہوں کسی کی اوترے کے یہاں سے تو بہترہ لنبی ہی ہوتی ہے مرادیہ تم نے پچھلے وہینے نو سو روپے کا بلائے تھے تم فکر نہ کرو ٹیلی فون والوں سے میری بڑے اچھے تعلقات ہیں اب کسی انشاءاللہ ساڑھے نو سو گھائے گا میں آج ساڑھے نو سو روپے کی بات لئی ہے پس سرا آج کل بھابی کا خیال رکھنا میں پردیس میں ہوں اس لئے میری ماں اس کے آرام کا بہت خیال رکھے گی موسیقی ارے چڑھے چکو بہو بیگم صندوق اٹھایا ہے کوئی توپ کا گولہ نہیں جو ناسک پری کی طرح قدم اٹھا رہی ہو موسیقی موسیقی ایسی اس حد تک بگل سکا تھا کہ ماں کی بہو ماں نہیں بن سکتے اگر میں ایسا نہ کرتا تو مریضہ مر جاتے ہیں اب خوش میں ہے خوش میں آگئی ہے تو اس پہ کہہ دینا کہ اپنی ماں کو بلالے طلاق نامہ اس کے گھاس پہت جائے گا نہیں نہیں اپا اس پہ ہی وصل گا اگر تم نے اس طلاق نامے پہ بس خط نہیں کی پہ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے یہ ضرر ہے اگر میں اسے سجی نہیں سکتا مرت ہو سکتا ہوں مرت ہو یہ ٹھوکا ہے کہ پھری بھے ریانا ایسا کبھی نہیں کر سکتی ریانا سے ملے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا فیصلہ تو ہو چکا ہے خالی اگر میں ریانہ کو طلاق نہیں دوں گا طلاب تم کب دے رہا طلاب ریانہ مانگ رہی ہے یہی کچھ تو میں اپنے کانوں سے سنا چاہتا ہوں بھی مجھے ایک بار اس کی دل کی آواز کو اس کی زبان سے سن لینے دیجے جیسے آپ کہیں گی جو آپ کہیں گی وہی ہوگا بھی خالد صبر کیجئے امی جان اور اس کاغت کو سنبھان لیجئے خالد بھائی جان اس وقت تک ضرور آ جائیں گے جب تک میرا طلاق نام آ جائے گا کیا کہہ رہی ہے بچ طلاق ہوگی اور ضرور ہوگی مگر دونوں کو ایک ساتھ ہوگی ایک طرف آپ کی بہو کو اور دوسری طرف آپ کی بیٹی کو آپ جان کیوں اٹھیں آپ گھبرا کیوں گئی امی جان میں وہی پودا ہوں جسے کل آپ نے اکھار کر اپنے آنگن سے پھینک دیا تھا میں وہی بجھا ہوا چراغ ہوں جس سے روشنی کی امید نہیں میں اسی آنگ میں جلی ہوئی ہوں جو آپ نے کسی اور چیز زندگی میں لگائی تھی اور راکھا کر میں آ گئی ہوں سماردہ آپ نے کسی کی بیٹی کو گھر سے نکال دیا تھا قدرت نے آپ کی بیٹی کو گھر سے نکال دیا ہے مجھے بھی دھکے دے کر نکال دیجئے میری پیشانی پر بھی وہی کالک لگی ہے جو داغ آپ نے اپنی باؤ کے ماتے پر لگایا تھا جو 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 یہ واقعی خطاوار ہوں مجھے باپ کرتا بیٹی میری پیشانی پر اور موال کرتا کرتا میری پیششان نکال گےball پیشانی جو جو سکتا بیرے کیوں آئے ہو میں ریحانہ سے ملے آئے ہوں کیوں اس لیے کہ میں اس کا شوہر اور وہ میری بیلی ہے شوہر کیا تمہیں طلاق کے کاغذات نہیں ملے جن پر ریحانہ کے دستخط موجود ہیں ملے تو پھر اس فیصلے کے بعد تمہیں اپنے آپ کو شوہر سمجھنے کا کوئی حق نہیں دنیا کی کوئی طاقت میرے حق کو منصوب نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ فیصلہ جہاں نہ کھنی آپ کا ہے آپ کا جو میری بہشت میں آگ لگا کر اسے توسک بنا دینا چاہتے ہیں بہشت کون سے بہشت جہاں میری بیٹی شبر اور سلکتی رہی سسکتی رہی آنسو بہاتی رہی جہاں اس کی ہر سمجھوں کے پھول خوشک پتے بن کر قدموں تلے رہو دے گئے جہاں وہ بہشت تھی جہاں تمہاری امی میری نازوں پلی بچی پر انگاریں برساتی رہی اور تم ایک بزدل تماشائی کی طرح یہ سب کچھ دیکھ رہے کیا وہ بہشت تھی ہاں وہ بہشت تھی میری بہشت جہاں کی بہشت ہم دونوں کی بہشت جسے امی اور آپ نے ملکہ جاننم بنا دیا امی نے ہماری مسارتیں ہماری خوشیاں گھر سے نکال باہر کی تو آپ نے بھی واپسے کے سارے راستے روک دیئے آپ دونوں ہمارے مجرم ہیں ہمارے درمیان دیوار اٹھانے میں برابر کے شریک لیکن کوئی دیوار کوئی فیصلہ ہمارے درمیان ہائل نہیں ہو سکتا کوئی نہیں ہو سکتا لیانا 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 موسیقی تو تم نے زیر کھا لیا زندگی موت کے حوالے کرتی کیوں رہانا کیوں سمجھ گیا میری موت کے پروانے پر دستگیت کرنے کے بعد تم نے سوچاؤ گا کہ اب زندگی بیکار ہے اس لیے تم نے ساری دنیا سے رشتہ توٹ لیا تم نے تم نے دنیا تا سوال محبت کا سبوت دیدی ہے ریانا باگر تم نے دیار کی قسم تم نے تنہا نیچا لیتوں گا اے ابی تماری ساتھا ہو گا ریانا ابی تماری ساتھا ہو گا لیا قالیز مرمبر مرمبر ب lasci ای رکجائے مہین رکھ جائیے خالد آپ کا بیٹا نے ایک لاش ہے جو تھوڑی دیر اور زندہ رہ گی مہینے مہینے دیر کھا لیا ہے یہ یہ تونے کیا کیا دیر کھا لیا ہے ہمیں یہ سب آپ نے کیا ہمیں آپ نے دنیا کہتے ہیں ماں کے اطلوں کے نیچے احیشت ہے دیانہ کی موت کہتے ہیں ساس کے اطلوں کے نیچے دوزاکر دوزاکر دیر کھا ماں پیو پیو ساس پیو پیو دوزاکر پیو 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 ساس بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے توسک ہوتی ہے مامتہ کی دشمن مامتہ کی بدنصیبی کا دوسرا نام ہے ساس کاش کاش کاشی منحوس لفظ ہمیشہ کے لیے مرچا ہے اور ماں مار ہے بہو کو پرائی نہیں اپنی ہی اولاد سمجھے کبھی ساس نہ کہلائے بہش کبھی کبھی دو سکھنا بنے کبھی کچھ کا ایک کچھ کا ہوئے جب چڑیاں چگھ گئیں کھید کچھ کا ہوئے کچھ کا ہوئے